موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین اس ہفتے کا عنوان اور بھی غم ہے دنیا میں محبت کے سوا دیکھ کر آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا دراصل میں نے سوچا کہ اس ہفتے آپ کو سیاسی سرگرمیوں اور حالات حاضرہ کی ناصور زخموں سے روبرو کرانے کے بجائے ایک ایسی حقیقت سے واقف کراؤں جس حقیقت سے ہم سب کو کسی نہ کسی طور سے واسطہ پڑھتا ہے پڑھ رہا ہے یا پھر پڑھے گا ناظرین گزرتے ایام کے ساتھ ہم کس قدر اپنی ذمہ داریوں سے کوتہ ہی برت رہے ہیں اور پھر فطری تقاضوں کو نامنہات ترقی و تعلیم کے نام پر بھنٹ چڑھانی کی وجہ سے سماج و معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں اس کا میں اظہار کرنے یہاں کھڑا قبل اس کے کہ میں آپ کو اس حقیقت سے واقف کراؤں آؤں میں آپ کو محبت اور عشق کی دنیا کی حقیقی سیر کرا کے آتا ہوں پھر شاید بات سمجھ میں آوے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین زندگی کے کئی معاملات ہیں اس میں سے ایک شعبہ ہے محبت محبت اس کا جادو بڑا ہی عجیب ہے اس کا اثر بڑا آنکھا ہے عام فہم زبان میں سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا ترجمہ آج کل کے نوجوان پیار یعنی لوف سے کرتے ہیں جبکہ محبت ایک فطری عامل ہے اور مذہب اسلام میں اس کو بڑے حتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تصوف میں اس لفظ کا بار بار استعمال ہوتا ہے مگر آج کل کے عام فہم زبان میں پیار اور لوف کے معنی اس میں آ جانے بلکہ مختلف قسم کے پروگرام اسلام سے میڈیا اور ٹی وی چینلوں میں اور دیگر پروگراموں میں استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی نوعیت بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے جس کی وجہ سے جیسے ہی لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ قسم کی بے حیائی ہم لوگوں کو نظر آتی ہے جس کی بنا پر جو لفظ یا جو احساس بڑا پاکیزہ تھا وہ گدلہ ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں جیسے کہ آپ نے قرآن میں سورہ علی عمران کی 103 نمبر والی آیت فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یعنی اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے پڑھیں گے تو اس احساس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاقید تحاد دو و تحاب دو اور محبت کرو تو لفظ کے مفہوم کی تازگی سامنے آتی ہے لہٰذا محبت کا دائرہ وسی سے وسیعتر ہے وہ جب ماں کے حساس کے ساتھ جڑتا ہے تو ممتہ بن جاتا ہے اخوت میں بھائی چارے کے حساس کو لیے ہوتا ہے عیسار سے جب جڑتا ہے تو قربانی کے عظیم سبق کو یاد دلاتا ہے جس جس احساس کے ساتھ جڑتا ہے اس کے اندر اپنائیت کی روح کو بیدار کرتا ہے ناظرین کائنات کے انحسار بھی محبت پر قائم ہے جس دن حقیقی معنوں میں اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا تب کائنات بھی آخری سانس لینے کی محبت اور عشق اکثر ان الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے مگر جو معنی محبت میں ہے وہ عشق میں نہیں ہو سکتے یہ دونوں لفظ زبان عربی کے ہیں محبت کا مصدر ہے حب اس کے معنی آتے ہیں رغبت کرنا پیار و محبت کرنا یا ہونا اور عشق محبت میں حد سے گزر جانے کا نام ہے یعنی محبت میں زیادتی ہونا اور اس حد کے گزر جانے میں پارسائی نہ ہونا یعنی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے اس میں اور فسق و فجور اور گناہ بھی ہو سکتا ہے یعنی صاف بات یہ ہے کہ محبت میں پاکیزہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے خیالات کو پاکیزگی بخشنے کے ساتھ ساتھ محذب اور شائستہ بناتی ہے اور یہ عمل اسلامی دائرے میں رہ کر نکاح کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے بقیہ جسے آپ عشق کہتے ہیں اس میں بے حیائی کا میلان سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے سیکشوال لاؤ سے کیا یعنی بے حیائی اور آج کل کے دور کی یہی بے حیائی والی محبت ہے ناظرین آپ نے میری اس تمہید کو سمجھا اب آپ جب اس بات کو سمجھ گئے ہو تو آئیے میں آپ کو ایک حقیقت سے واقع کراتا ہوں آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی ہو یا لڑکوں کی شادی بڑی دیر سے ہو رہی ہے بالخصوص لڑکیوں کی شادی کی بات آتی ہے تو گھر والی یہ بہانے بناتے ہیں کہ بچی پڑ رہی ہے ڈگری ختم کر لینے دو فلان کورس کرنے جا رہی ہے وہ ہو جانے دو فلان ہو جانے دو اسی طرح لڑکوں کا بھی حال ہے کسی کو ڈبائی سے لوٹ کر گھر بنانا ہے کسی کو اپنے بہنوں کی شادی کرانا ہے اپنے اپنے علاقے کے الگ الگ بہانے جیسے کسی گاؤں میں ڈبائی اور سعودی ملازمت کرنے والے کو لڑکیاں مل جاتی ہیں چاہے وہ سعودی یا ڈبائی میں چپراسی کا ہی کام کیوں نہ کرتا ہو اگر ین آر آئی ہے تو مل گئی لڑکی اور اسی علاقے میں اگر کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہے تو اچھی ملازمت اور جاب میں ہے تو صرف ڈبائی اور سعودی ریٹن کا ٹیگ نہیں ہے تو لڑکی نہیں ملتی بعض علاقوں میں سرکاری نوکری والے لڑکوں کو ترجیلی جاتی ہیں بعض علاقوں میں تاجروں کو وغیرہ وغیرہ اپنی اپنی سوچ اپنے اپنے علاقے اور وہاں کے حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں سب ٹھیک ہے مگر نکاح میں دیری کی وجہ سے ہم معاشرے کو کس طواہی کی جانب لے جارہے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے آج کی لڑکیوں اور لڑکوں کا حال کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے اس موبیل فون نے کس قدر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور ایک مرد کو نامرد اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت سے آری کر دیا ہے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں جہاں ناظرین ہم اس وقت ایک ایسے خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں کہ اگر اپنے اولاد پر کنٹرول نہیں رہا تو یہ نسل پورے معاشرے کو ساتھ لے کر تباہ کر کے رکھ دے گی بریک کے اس پار اسی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے کوشش کروں گا بریک کی جان سکتے ہیں ناظرین استقبال ہے فکر و خبر کی سیدھی بات میں ہے ناظرین ترقی پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فہاشی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پھنس جائیں اور فطری تقاضوں کے ساتھ کھلواڑ کریں اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں اعتدال پسند زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو ان کے جذبات پر قابل رکھنے کے لئے دباؤ بنائیں یا پھر خود لڑکی دباؤ بنائے رکھیں یا لڑکا تعلیم کے نام پر دباؤ میں آ جائے یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں وہاں عام انسان کو زندگی کے بنیادی حقوق کے حصول کے لئے کئی سارے ذرائع میں اثر ہیں اور مذہب اسلام نے اس کا طریقہ ہمیں واضح کر کے بتلا دیا ہے آج ایک لڑکی نامنی ہاتھ محبت کے چکر میں پڑتی ہے جب گھر میں رشتہ آتا ہے تو والدین سے بہانہ بناتی ہے کہ اسے اور پڑنا ہے جب تک اس کی مزید تعلیم مکمل نہیں ہوتی تب تک جو عاشق ہوتا ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کر فرار ہوا ہوتا ہے اور اس کی عمر بھی لگ بک چھمیس ستائیس یا تیس کے قریب ہو جاتی ہے اب گھر والے رشتوں کے انتظار میں بیٹے ہیں رشتے نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو موضوع نہیں ہوتے اور لڑکی اپنے ہی کردود کے بدولت ایک ہنستے کھیلتے زندگی سے محروم رہ جاتی ہے اور رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو مائل نہیں ہوتا اور طلاق کا باعث بن جاتے ہیں اور جو تنہاں ہوتی ہے وہ فطری تقاضے کے تکمیل کے لیے غلط راہیں اختیار کرتی ہے آج یہ صرف ملک ہند کا ہی نہیں بلکہ ہر ملک کا یہ حال ہے آزادی تعلیم اور ترقی پسند ناروں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا نیٹ کی فراہمی اور نتنے ٹیکنالوجی کے موبائل اور سوشل میڈیا کے ویب سائٹس اس میں پایا جانے والا فہشمواد نے آج انسان کو پوری طرح جانور بنا کر چھوڑ دیا ہے انسانی فطرت کے حساس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے اور نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس نیٹ کی فہاشیت ایسی کہ عورت مرد کی ضرورت محسوس نہیں کرتی اور مرد عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ناظر میں اشارتاً باتیں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں اور اپنے اولاد کے ہاتھوں یہ جو بربادی کا سامان خرید کر دے رہے ہیں وہ بار بار سوچیں کہ اگر فطری تقاضوں کے ساتھ کھلوار کا حال ایسا ہی رہا تو پھر عذاب الہی نابط اور کیا آوے رومانیت اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت کی اشتراکی خیالات کا ایسا سیلاب چل نکلا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے والدین اصری تقاضوں کو پورا کرنے کے چکر میں اولاد کے فکری رجحانات کا بیڑا کر کر کے رکھ دیا ہے جن کے رجحانات انتشار قلبی کا باعث بن رہی ہیں لہٰذا اگر کوئی لڑکی شادی سے انکار کر رہی ہے تو صرف یہ مت سوچیں کہ پڑائی کے وجہ سے یا پھر کسی اور جائز وجہ سے اس کی وہ اجوہات بھی ہو سکتی ہیں جن اجوہات کی جانب میں نے ابھی اشارہ کیا آج شادی اور نکاح میں دیری کی ہونے کے وجہ سے کتنے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں جا کر دیکھیں بڑی لڑکی کی شادی دیر سے ہوئی تو چھوٹی بہنی بھی ہاتھ پینے ہونے کے انتظار میں سال ہاں سال سے گھر میں بیٹھی ہے آج پورے ملک میں تین طلاق کو لے کر بحث ہو رہی ہے تھوڑے سے واقعات کو لے کر اس مدعے کو ایسا پھیلائے جا رہا ہے جیسے ظلم و جبر ہو رہا ہے مگر طلاق کے وجوہات کیا ہیں ایک مرد اس قدر کٹھن فیصلہ کیوں لے رہا ہے اس پر کوئی بحث نہیں کرنے کو تیار معاشرے میں پھیلی برائیاں اور مرد جس چیز کو برداشت نہیں کرتا وہ چیزیں عورتوں میں بھی اور عورتی جن چیزوں کو برداشت نہیں کرتی وہ مردوں میں جب پائی جا رہی ہے تو معاشرے میں طلاق اور علاہدگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے فون پر واتس اپ پر اور دیگر سوشل میڈیا پر طلاق کیوں دیا جا رہا ہے اس کی وجوہات پر کوئی نہیں بولتا اور کیوں نہیں بولتا مرد بلا وجہ اپنے خاتون کو کیوں کر چھوڑے گا غلطیاں ہو رہی ہیں تو کہاں ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں اور کیوں کر ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کئی سے اس پر کیوں نہیں بحث کی جاتی یہ سوچنے کی بات ہے تین طلاق پر تو اسلام میں پہلی ہی سے روک ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے سب سے مکروہ ترین عمل ہے مگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے لیکن ہمیں معاشرے میں پھیل رہی دیگر برائیوں پر بھی نظر کرنی ہوگی میراج کا عنوان دیر سے شادی کرنا ہے لہذا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے دیکھئے کہ تعلیم کو آپ شادی کے بعد بھی آگے بڑھا سکتے ہیں مرد بھی اور عورت بھی نکاح کی جو عمر ہے اس عمر میں شادی ہو جائے تو عورت ہو یا مرد کئی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جوانی صحیح اور موضوع وقت اور جگہ پر لگنی کی وجہ سے ذہنی انتشار سے بچ جاتا ہے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے زندگی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے آورہ گردی رات پھر جاک کر صحت قراب کرنے کے عمل سے باز آ جاتا ہے اسی طرح جہاں کئی فائدے ہیں وہیں یہ خوشحال زندگی بتاتا ہے وہیں جب تعلیم کا بہانہ بنا کر یا پھر پیار و عشق کے چکر میں پڑھتے ہیں تو عمر بیچ جاتی ہے اچھے جوڑے میسر نہیں ہوتے ہوتے بھی ہیں تو مطالبے بڑھ جاتے ہیں ذہنی انتشار بھاگم بھاگ زندگی کا سکون خالت ہو جاتا ہے آج اپنے اپنے علاقے میں نظر دوڑائیے ایسے کئی بن بیائی بہنیں مل جائیں گی جو تعلیم کے چکر میں جلدی شادی نہیں کی یا پھر والدین اچھا جھوڑا دھونتے رہے گئے یا پھر کوئی پیار محبت کے چکر میں پڑھا رہا تو زندگی کا اصل مزہ جاتا رہا اور وہ گھرانے آج بھی دردر بھٹک رہے ہیں سکون زندگی کی تلاش ہوئے دیکھیں دیکھیں آس پاس میں ایسی کئی مثالیں مل جائیں گے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے خود اپنے نظام زندگی سے غافل ہو گئے سنتوں کو دھتکار دیا اپنی خوبصورت زندگی کو جسی اسلام بڑا سہل بنا کر پیش کیا تو اس کو تنگ کر لیا مشکل کر لیا تو زندگی میں دوریاں بڑھ گئیں انبن پیدا ہو گئی شادی ہوئے دو تین سال نہیں بیتے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہیں عورت خلا لینے پر مسیر ہے تو کہیں شوہر طلاق لینے پر آخر کیوں کیا وجہ ہے یک نہیں ہزار وجوہات ہیں زندگی سے سکون کے غارت ہونے کے لیے ہم نے خود اپنا مزاق بنا لیا ہے کہا گیا کہ نکاح کو آسان بنا نیک صیرت نیک صورت خاندان کے دیکھ رہے کے بعد نکاح کا پیغام بھی چواؤ یہاں پہلے نیک صیرت نہیں خاندان نہیں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کو ماں کے گھر سے کتنا سونا ڈالا جائے گا ادھر لڑکے کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماہ نہ کما تک کتنا ہے دونوں جانب سے صیرت کو آخر میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ زندگی میں تکاؤں نہیں ہوتا رشتے کی تلاش کئی معاملہ تو شادی بھی ہماری رنگا رنگ لاکھوں کروڑوں روپے صرف زیب و زینت میں اڑا دیتے ہیں دعوتوں میں بچنے والا جھوٹا کھانا اور کھانے کی دیگر ڈشن دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ عذابِ الٰہی ابھی آ کر دھر لے گی اس دھرتی کو تو سوچی ایسی فضولیات اور منمانی شادیوں کی تقاریب سے جننے والے دلوں کا جوڑ کب تک قائم رہے گا زندگی کے گزارنے کے طریقے نہ مذہب اسلام سے سیکھا نہ شادی کے بعد میاں بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور میاں بیوی کو بیوی کو میاں کے ساتھ کیسے پیش آنا یہ سیکھا بس ساس بہو کی سیرے لیں دیکھ دیکھ کر دشمنی اور عداوت کی کہانیاں سن سن کر جینا سیکھنے والے ان گھرانوں کا حال ان سیرے لیں اسے بھی بتر ہو چکا ہے ماں بیٹی بہو داماز سسر سب ایک ہی سوفے پر بیٹھ کر یہ گھر گرستی برباد کرنے والے ٹی وی ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں تو سوچئے اسے ماحول میں پلنے والے اولاد کا کیا حال ہوگا ان کی نشون ماں کی سنداز میں ہوگی آج تین طلاق کو لے کر سارا خسور مولیوں کے سر باندھ رہے ہیں کسی مولیوی نے آ کر تمہارے گھر میں گھس کر کسی میمیاں کو یہ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو طلاق دینے والا مرد اسی معاشرے کا پلہ بڑا ہے وہ جمعہ کے دن بھی بیان سننے نہیں آتا تھا جس میں مولوی جینے کا ڈھنگ بتلایا کرتے تھے میابیوی کے درمیان رشتی کے مضبوطی کے گر بتایا کرتے تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نہ اسلام کی نظام حیات کو پڑھا نہ دیکھا نہ اس طرز پر چلنے کی کوشش کی بلکہ عام زندگی جیسے دنیا جی رہی ہے ویسے بتایا نہ شادی سنتوں کے مطابق نہ دعوت نہ نکاح کے بعد محبت کا تبادلہ سنت کے مطابق نہ روز مرہ کی زندگی میں دینے اسلام کے کوئی رمہ تو سوچی ایسے میابیوی کی زندگی میں بہار آئے گی بھی تو کہاں سے آئے گی ایسے ہی لوگ ایک مجلس میں طلاق دے دیتے ہیں تو سارا ماملہ پلٹا کھا جاتا ہے آج شادیوں میں بھی دیری لڑکیوں کی مطالبہ عجیب والدین کے خواب انوکھے لڑکوں کے والدین کے مطالبے علق قسم کے یعنی کوئی اس دوڑ میں تو کوئی اس دوڑ میں ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی زندگی سکون و آفیت کے ساتھ گزرے تو کئی سے گزرے گی بلکہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی نکاح میں سجنے والے منٹب یا اسٹیج کا تذکرہ پورے خاندان میں ہو پورے شہر میں ہو دعوت میں کتنی ڈشے رکھی گئی تھی اس کا تذکرہ پورے شہر میں چاہے کوئی کھائے نہ کھائے چاہے آپ کو اسٹیج کوئی دیکھیں نہ دیکھیں تعریفیں ہوں بس شادی بیٹی اور بیٹے کی خوشحال خوشحالی ان کی سکون میں وہ آفیت محبت والی زندگی کے لیے نہیں کی جا رہی ہے تعریفوں کے لیے کی جا رہی ہے تو سوچئے دو مہینے تک تو آپ کو تعریف مل جائے گی کئی آئے بھی نکال لیے کئی لوگ جو مہمان آئے تھے جو بھی ہے تعریفی اب زندگی بھر نباہ کرنے والے دلہ دلن کی طرف دیکھئے ایک ادھر اٹکا ہوا ہے دوسرا ادھر بھٹکا ہوا ہے ارے بھائی کہاں جا رہے ہو ہم غلطیاں تم کرو نباہ تم نہ کرو مطالبے تم رکھو جہیز کا لالچ تم دو اور لو سب مزے تم اڑاؤ اور جب طلاق کا معاملہ آئے تو مولویوں کو کوسنا شروع کر دو جو اسلام میں کہتا ہے اور مولوی ایک کہتا ہے جب یہی مولوی حضرہ سمجھ رہا تھے کہ نکاح سنتوں کی مطابق کرو خوشحال زندگی بتاؤ گے تو تعریف کا خاندان کی شان کا دوست و حباب کا بھوت سوار تھا اب جب یہ ایک دو سال میں ہی سب بھوت اتر گئے تو کیا ہوا مولوی اور قاضی آتا گئے ناظرین اسلام کی نظام حیات کو نہ سمجھنے اپنی منمانی کرنے اور بے وجہ کے غلط فصلے لینے کی وجہ سے آج یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو استنجا کے آداب نہیں آتے استنجا کے بعد پانی نہیں لیتے وہ لوگ ہمیں شریعہ سمجھانے چلے ہیں جو لوگ برسہ برس تک عورتوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے رہے وہ ہمیں خواتین کے حقوق بیان کرنے چلے ہیں جن کے ہاں یک سے شہر کے انتقال کے بعد دوسری شادی کا تصور نہیں وہ لوگ ہمیں بتانے چلے کہ اسلام خواتین پر ضرور کرتا ہے سوچئے ناظرین یہ سب حالات کس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں آزاد لائف جینا ہے یا پھر مغرب کی دور میں شامل ہونا ہے سب کے آواز میں آواز ملانا چاہتے ہو تو پھر جب اپنی منمانی زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا تو پھر سکون و آفیت اور برکت والی زندگی کہاں سے محصر ہوگی جہاں صرف افرات افریح ہے میں میں تو ہے دکھاوا ہے رنگ برنگی پل بھر میں قتم ہو جانے والی تقاریب ہیں فیصلہ آپ کو لینا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی محبت و سکون والی زندگی چاہیے جو موت تقائم رہتی ہے اور بعد میں اللہ کی مرضی سے قائم رہے گی یا پھر دنیا کے ہور میں شامل ہو کر پل بھر کے محبت و عشق میں شکار ہو کر زندگی کے سکون کو غارت کر دینا چاہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں سوچئے ضرور ناظرین وقت ہو چلا ہے سیدھی بات کے پیغام کو لیتے جائیے جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں بلکہ اس میں سارا کا سارا کرا دھرا ہمارا ہی ہے بات محبت کی چھڑی ہے تو اس کو جگر مراد آبادی کے زبان میں سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر آشنا ناظنا یوں بھی ہے اور یوں بھی ہماری ابتداء تا انتہا یوں بھی ہے اور یوں بھی تعجب کیا اگر رسم وفا یوں بھی ہے اور یوں بھی کہ خسن و عشق کا ہر مسئلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی کہیں ذرہ کہیں سہرہ کہیں خطرہ کہیں دریا محبت اور اس کا سلسلہ یوں بھی ہے اور یوں بھی ہم ان سے کیا کہیں وہ جانے ان کی مسئلہ جانے ہمارا حال دل تو برملہ یوں بھی ہے اور یوں بھی نہ پالے نہ تیرا آسان نہ کھو دے نہ تیرا ممکن مسئبت میں یہ جان مبتلا یوں بھی ہے اور یوں بھی ناظرین اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ